اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ ٹاپ ٹین ڈراماز دکھائیں گے جو فل آف رومانس ہیں ان کی محبت بھری کہانی انسان کو اندر تک ریفریش کر دیتی ہے تو دیر کے بغیر ہم ان ڈراماز کی جانب چلتے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل دل لگی ڈراما سیریل دل لگی اے آر وائی چینل کا فل آف رومانس ڈراما تھا اس میں ہمائیو سید کی مہوش حیات کے لیے محبت اور التفاق دھکا چھپا نہیں لیکن مہوش حیات نے بھی اس کے جسموں کو پذیرائی نہ دینے کی قسم کھائی ہوتی ہے عمران اشرف کا کردار بھی بے حد جاندار تھا دونوں رومانٹک ہیروز کے رومانس نے دل لگی کو دل کی لگی بنا کر چھوڑا ڈرامی کو ندیم بیگ نے ڈریکٹ کیا اور فائزہ افتخار نے ڈریکٹ کیا اس ڈراما سیریل کی کل 25 اقصاد تھی ڈراما سیریل زد ہم ٹی وی سے نشہ ہونے والا ڈراما سیریل زد بھی ایک رومانٹک ڈراما تھا جس میں سمن یعنی کہ مہا علی جو کہ قدر بول اور مختلف ذہنیت کی لڑکی ہے اس کا معنی ہے کہ کسی بھی رشتے کو سمجوتے کی بنیاد پر قائم رکھنے سے بہتر ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے اسی سوچ کے زیرے اثر وہ دو منگنیاں توڑ دیتی ہے پھر شادی پر آخری وقت پر مطالبہ کرتی ہے کہ اسے نکاح نامے میں خلا کا حق چاہیے جسے عمر کھلے دل سے مان لیتا ہے کہانی میں نیا مور اس وقت آتا ہے جب عمر شادی والی رات سمن کو بتاتا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے عمر کی پہلی شادی کی خبر سمن پر بجلی بن کر گرتی ہے اس پر یہ دکھ کہ سمن کے گھر والوں نے اسے یہ ست چھپایا تھا لیکن پھر ایک نئے رومانس کا آغاز ہوتا ہے ڈراما زد بی گل کی کلم کی تحریر ہے اس کی ہدایات ادنان وائی گریشی نے دی ڈرامے کی کاس میں ماہالی، احسن کان، ربا بھاشمی، کور ارسلان، ہمائیو اشرف اور اسمت زیدی شامل ہیں ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل ست کے تمہارے فل آف رومانس ڈراما ہے جو کہ شنو ماہرہ کان اور خلیل یعنی کے ادنان ملک کی محبت کی کہانی ہے زیادہ تر پریم کہانیوں کی طرح اس کہانی میں بھی ایک ظالم سماج موجود ہے شنو کے والدین رشیدہ یعنی کے سامیہ ممتاز اور امین خالور یعنی کے ریحان شیخ کہانی اس وقت پہچیدہ ہو جاتی ہے جب شنو اپنے والدہ کا افسردہ اور ناپسندیدہ ماضی ظاہر کرتی ہے بھلے ہی خلیل رحمان کمر کی لکھی ہوئی سکرپ کسی بھی ڈرامے میں قلیدی اہمیت رکھتی ہے لیکن ڈرامے کی کہانی ماہرہ کان کے گرد گھومتی ہے شنو ڈرامے کا دل اور جان ہے معصوم اور خوبصورت تیز لیکن خیال رکھنے والی کوئی بھی اسے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا ماہرہ کی ادھاکاری اس قدر گہرائی فراہم کر دی ہے جسے خلیدو رحمان صاحب نے بہت واضح اور تفصیل سے محبت سے لکھا ہے ٹراما سیریل چپ رہو چپ رہو پاکستانی رومانٹک چینل اے آر وائی ڈیجیٹل سے نشہ ہونے والا ایک گھریلو ڈراما ہے جس کی کہانی معاشر میں خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کیے جانے کے بارے میں ہے رامین یعنی کے سجل علی اور منال یعنی کے ارجمند رحیم دو بہنیں ہیں منال کی نمیر یعنی کے سید جبران سے شادی ہوئی ہے اور وہ کراچی میں رہتی ہے جبکہ رامین اپنی ماں کے ساتھ راول پنڈی میں رہتی ہے اپنی شادی کے سلسلے میں رامین ایک ہفتے کے لئے کراچی میں اپنی بہن کے پاس ٹھہر گئی منال اور نمیر خوشکوار از دواجی زندگی گزار رہے تھے لیکن جب نمیر نے رامین کو دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا منال کے لئے اس کا شوہر بہت اچھا تھا لیکن وہ اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ نمیر لڑکیوں کو حراسہ کرتا ہے اور جن سے زیادتی کا نشانہ بنانے کی فطرت رکھتا ہے اپنی منگنی کے دن رامین بھی نمیر کی زیادتی کا نشانہ بن جاتی ہے رامین سب کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بتانا چاہتی ہے لیکن اس کی ماں اسے سکتی سے منع کر دیتی ہے تاکہ منال کا گھر برباد نہ ہو جائے دوسری طرف نمیر یہ مشہور کر دیتا ہے کہ رامین نفسیاتی مسائل کا شکار ہے ڈراما سیریل آتیش ڈراما سیریل آتیش گفتہ بھٹی کا لکھا رومانٹک ڈراما ہے کہانی کا آگاز اسما نامی ایک یتیم لڑکی سے ہوتا ہے جسے اس کی ماں ایک نوکرانی نے چھوڑ دیا ہے ماں نے اسما کو اپنے شرابی باپ کے ہاتھوں فروغ دونے سے بچانے کے لیے چھوڑ دیا کچھ اس گھر میں جاتی ہے وہاں اسے نوکر سمجھا جاتا ہے پر امریکہ سے آئے شہریار کو آسمہ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ خفیہ طور پر شادی کر لیتے ہیں شہریار کی والدہ نورین آسمہ کو ناپسند کرتی ہیں اور اسے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ شادی سے لاعلم ہوتی ہیں 29 سال کا یہ ڈراما ہم ٹی وی پر سال 2019 میں نشک کیا گیا ڈراما سیریل گلے رانا ہم ٹی وی کا رومانٹک ڈراما گلے رانا ایموشنز اور جذبات سے بھربور تھا ڈرامے میں گلے رانا یعنی کے سجل علی اپنے ایک والدین کے انتقال کے بعد اپنے تایا کے گھر میں رہتی ہے گلے رانا اپنی دوسری قزن سے مختلف مزاج کی ہے اس کا قزن عدیل اسے خود پسند گھومنڈی شخصیت کا مالک نظر آتا ہے یہ لڑکیوں کو خود سے کم تصور کرتا ہے اس کی نظر میں لڑکیاں وگزاری اور تفریق کا سامان ہوتی ہیں عدیل کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس صرف کھر سنبھالے اور اس کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے اسے گلے رانا کی سادگی اور کنات پسندی بھا جاتی ہے گلے رانا کو سمرہ بخاری نے لکھا ڈائریکٹر فاروق رن نے ڈائریکٹ کیا مومنہ دوریت سکھ سکمہ پلس پروڈکشن میں اسے ہم ڈی وی پر نشر کیا کیا جس کی ٹوٹل بائیس اکساتھ تھیں اس ڈراما سیریل میں سندس تارک اور ربینہ اشرف محمود اختر فیروز خان شامل تھے ڈراما سیریل کسک کی کہانی ایک رومانٹک سینیریو کے گرد گھومتی ہے جسے محمد مقصود نے تحریر کیا ہدایات کاشف سلیم اور آتف راہ ٹھوڑنے دی ہیں ڈرامی کی کہانی بہت ہی منفرد دکھائی دیتی ہے اکر عزیز نے ڈرامی میں جنید خان کے مقابل کردار ادا کیا وہ دونوں کزنس ہوتے ہیں لیکن ان کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے یہی فرق جب ان کی آپس میں شادی ہوتی ہے تو مزید واضح ہو جاتا ہے اکرہ نے زندگی سے بھرپور لڑکی کا کردار ادا کیا جبکہ جنید خان خوشک بورنگ اور پریکٹیکل انسان ہے ان کا ایک بیٹا بھی ہے لیکن ان کے مزاج میں ہماہنگی پیدا نہیں ہوتی بلاخر اکرہ سے دوسری شادی کا مشورہ دیتی ہے جیو انٹیٹینمنٹ پر رمضان میں رومانٹک دراما عشق جلے بھی نشے کیا گیا جس میں محبت کو کھونے کے بعد اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کو جذباتی اور مزاہی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی لف ٹائنگل پر مبنی یہ دراما بھی پاکستان میں اچھا خاصا مقبول ہے درامے کے مرکزی قدار مدیحہ امام بیلا اور وہاج علی باسم ہیں جبکہ دیگر قداروں میں قوی خان محمود اسلم کاشف محمود مریم نور اور اسامہ خان شامل ہیں درامے کی مصنفہ بھی سائمہ اکرم چادری ہیں جبکہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی ہیں بیلا باسم اور باسم بیلا کو پسند کرتا ہے جس کا وہ بروقت اظہار نہیں کر پاتے اور این مگنی کے دن باسم کو یہ احساس ستانے لگتا ہے کہ وہ بیلا کے بغیر نہیں رہ سکتا تو پھر بیلا کو وہ کس طرح حاصل کرتا ہے یہ تو دراما دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا دراما سیریل خواب نگر کی شہزادی اے آر وائی کا ڈراما سیریل خواب نگر کی شہزادی ایک رومانٹک اور خاندانی ڈراما سیریل ہے اس سیریل میں میکال ظلفکار اور اداکار مشال خان مرکزی کے دار ادا کر رہے ہیں یہ ڈراما انتہائی دلچسپ اور فینٹسی پر مبنی ہے ٹی وی کی میز بان شائستہ لودھی بھی اس سیریل کا حصہ بنی جس کے بعد انہوں نے میگا سیریل پر ڈیس کیا ہے اس ڈرامے میں انمول بلوچ اور احمد عثمان نے بھی مرکزی کے دار ادا کیا سیریل کی پریڈیسر سید فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی قازمی ہیں جس کے ڈائریکٹر مرہوم سید عاطف حسین تھے سیریل کی تکمیل سے پہلے ان کی موت واقع ہو گئی اس سیریل کو ریحانہ افتاب نے لکھا ہے ویسے تو پاکستان اپنے ڈراماز کے لیے اتنا ہی مشہور ہے جتنا کہ بھارت اپنی فلموں کے لیے اس بات میں ذرا برابر بھی کوئی شک کے گنجائش نہیں کہ ڈرامے پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کی ساکھ بچائے ہوئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ڈرامے بھی بہترین رومانٹک موضوعات پر بننا شروع ہو گئے ان کی تازہ مثال ہم ٹی وی پر چلنے والا نیا ڈراما سیریل رکھ سے بسمل ہے اس ڈرامے نے رات و رات اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور اس کی شورت میں تیزی سے اضافہ ہوا رکھ سے بسمل کی کہانی شاہد ندیم نے لکھی اس کی ہدایت کاری کا کام شازیہ وجاہت نے سر انجام دیا مرکزی قدار بھولے سے مشہور ہوئے عمرانہ شرف اور سارا خان ادا کر رہے ہیں اس ڈرامے میں موسیٰ یعنی کے عمرانہ شرف ایک انتہائی دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے والدین کا بڑا بیٹا ہوتا ہے موسیٰ انتہائی سخت اور گسیلے مزاج کا مالک ہے جس کی وجہ سے گھر میں والد کے بعد اس سے سبھی گھر والے ڈڑتے ہیں اس کے برقز زہرہ یعنی کے سارا خان ایک ناچنے گانے والے گھرانے کی بیٹی ہوتی ہے جس کا رات کے ایک لفظ وغیرہ میں جانا رہتا ہے حادثاتی طور پر موسیٰ اور زہرہ کی ملاقات ہو جاتی ہے پہلی ہی نظر میں دیکھ کر موسیٰ زہرہ پر دل ہار بیٹا ہے یہ دنوں کے رومینس کی کہانی ہے تو آپ کا فیورٹ ڈراما فیلحال کون سا ہے ہمیں کومنس میں ضرور بتائیے موسیٰ زہرہ